کیا سین ہے یہ دیکھیں جی اتنا پیارا لگ رہا ہے ہیمر چوپا رہے ہیں جو ٹائپ سی سے اس کو چارج کر لیں گے آپ ادرک ہے لسن ہے مرچ وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں اس میں چوب کر کر آپ کو میں دکھاؤں گا بسم اللہ خیرے کو بسم اللہ دو مرچ میں اس میں بڑی والی ڈال دی ہیں اور یہ پاور کا بٹن ہے اس پہ ہم یہی رکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں جی بہترین کٹنگ چیک کریں کٹنگ چیک کریں کتنی خوبصورت طریقے سے ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی مشین کو دھو لیا ہے آپ بھی دھو سکتے ہیں وارٹر پروف ہے یہاں بھی سارے گالکس میں ہاتھ میں ہی پکڑ لاتا ہوں ایک ایک کرکس کو چوب کرتے رہتا ہوں یہ دیکھیں جی بہترین آئیں اس کو کھولتے ہیں دکھاتا ہوں میں آپ کو زبردست اس کو اسی میں ڈال دیتے ہیں ادرک کے پیسے جو ہیں وہ میں نے ڈال دیں اور بہترین قسم کے ادرک کو بھی کر رہا ہے اور یہ فل برگ ہے بھائی بسم اللہ دو ڈال دیتے ہیں کام ہوں اس کو یہ منٹوں سیکنڈوں میں کر رہا ہے اپن کر دیتے ہیں کیا آپ یہ ڈرینر کے طرح بھی یوز کر سکتے ہیں ہم تھوڑا جلدی ہو رہا ہے اس کو نکال دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے شیپ چیک کریں اچھا یہ بڑا پوٹیٹو ہوتا نا تو اور بھی اچھے سے کٹتی ہے درکسین یہ چیک کریں لیسن کو بھی ہم نے کر لیا ہے اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم آپ کے لئے بہتر سے بہتر ریویوز لے کر آتے رہتے ہیں ہونس ریویوز ہوتے ہیں جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو اچھا کہتے ہیں جو چیز اچھی نہیں لگتی آپ لوگ کے سامنے ہوتا ہے آپ لوگ خود ہی ڈیسائٹ کر لیتے ہیں تو ایسے گیجٹ آپ کے لئے ایک بار پھر لے کر آئے ہیں جو کہ کسی بھی پاکستان میں چینل پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا اس گیجٹ نے دنیا سمیت پاکستان بر میں دھوم مچا دی ہے تو اس کا بھی ہونس ریویو آپ لوگ کے ساتھ کریں گے پچھلی ویڈیوز اس ویڈیٹیبل کٹر کے حوالے سے میں نے بنائی تھی جس کے کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈ بیک بہت اچھا ملا آپ لوگ کو کافی پسند آیا تھا یہ گیجٹ اس کا اگر آپ کو ویڈیو دیکھنی ہوگی تو لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں جائیں آپ کو وہاں سے اس کی بھی ویڈیو مل جاتی ہے تو بیسکلی آج جو میں لے کر آیا ہوں مجھے اچھا دوسری چیز جو مجھے کمنٹ سیکشن میں دیکھنے کو ملی تھی وہ یہ تھا کہ فہد بھئی یار کوئی الیکٹرک چیز لے کر آئے کہ ہم تھکے نا اور اپنی چیزیں جو ہے کچن کی زندگی کو حسان سے حسان کرتے رہے تو بھائی آپ لوگ کے لئے الیکٹرک چیز لے کر آیا ہوں اس بار الہد مارٹ نے مجھے یہ بجوائی ہے یہ ویڈیٹیبل کٹر بھی انہوں نے بجوائی تھا اور یہ دونوں چیزیں جن کا آج میں ریویو آپ لوگ کے ساتھ کرنے والا ہوں تو چلیں اس کا بہترین سا ریویو ہونے والا ہے بس آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اب اسے ویڈیو کو لائک کر دیں اس کا آرڈر نمبر جو ہے وہ سکرین پر سیمبلی چل رہا ہوگا آپ ان سے آل آور پاکستان گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں اگر آپ کراچی میں ہیں تو ان کی کیش اون ڈیلیوری ہے دو سو روپے لوگ چارجز لیتے ہیں اور اگر آپ آؤٹ آف سیٹی مانگوانا چاہیں تو دو سو ستر روپے آپ سے لیں گے اور آپ کا پروڈیکٹ تین سے چار دن میں آپ کو آپ کے گھر ڈیلیور کر دیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرسٹنگ سی ویڈیو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے چینل پر نئے چینل کو بھی لازمیں سبسکرائب کر دیجئے گا انٹرسٹنگ سی ویڈیو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سچ میں یہ آپ لوگ کی کچن کی زندگی جو ہے یہ آسان کر دے گا آپ لوگوں کا بھائی پھر سے ایک بار ٹاماتر اور جو ہرے پیاز جو بھی مجھے ملا ارینج ہو سکا میں نے اس کو ارینج کیا کہ فیزیکلی ریویو کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کچن کی زندگی کو آسان کر دے گا دیکھیں ہیمر ٹائپ اس میں ہیمر چوپر ہے تو اس میں ہیمر ٹائپ جو ہمیں سب سے پہلے ایک اس کی موٹر مل جاتی ہے مطلب کہ اس کی گریپ اچھی ہے آپ اس کو کچن میں یوز کر سکتے اچھا یہی ہمیں دیکھیں ایک چارجنگ پورٹ دیا گیا ہے جو کہ ٹائپ سی سے اس کو چارج کر لیں گے آپ آسانی سے اور اس میں ہمیں فرسٹ آف آل ایک چھوٹا سا چوپر مل جاتا ہے جس کے بلیڈز مجھے دیکھنے میں کافی کمال کے لگ رہے ہیں کافی شاپ لگ رہے ہیں اور اس میں بھی ہم اس میں چوپ کریں گے چیزیں ترہ ترہ کی جیسے کہ ہمارے پاس ادرک ہے لسن ہے مرچ وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں بھی اس میں چوپ کر کے آپ کو میں دکھاؤں گا تو پہلے تو اس کو ٹرائے کرتے ہیں واہ چارج ہے تو اس کے بعد اس ہیمر کے بعد ہمیں ایک نوزل ٹائپ مل جاتی ہے جو کہ یہاں لگی گی اور پہلے یہ بھی اس میں شاید لگے گا تو دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے ویسے یہ کام آپ لوگ اچھے اچھے سے کر لیتے ہیں کچن کے اور یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ہمیں کافی سارے جو ہیں مزید ایکپپنٹس مل جاتے ہیں ٹائپ سی کی ایک چارجنگ لیڈ مل جاتی ہے اور مینویل بک مل جاتی ہے اچھا بیٹر بھی مل جاتا ہے تو کافی ساری چیزیں ہیں تو ابھی سے ویڈیو کو آپ لوگ نے لائک کر دینا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے ہم لگائیں گے اس میں یہ والا بلیڈ بہت ہی پیاری ایک مشین ہے مجھے تو ابھی سے بہت پیاری لگ رہی ہے اچھا اس کے اوپر یہ بال ہے آٹومیٹلکلی آپ اس کو لک کر سکتے ہیں ہاں سے دیکھیں یہ لک ہو گیا بلیڈز لگ گئی ہے تو اب اس میں ڈالتے ہیں ایک مولی کافی بھی ساری چیزیں میرے پاس ہیں پر سب سے پہلے ہم ٹائے کرتے ہیں اس مولی کو اچھا آپ نے سمپلیس میں یہ رکھنی ہے اور اس کو پر سے تھوڑا سا یہاں سے پریس کر کے رکھنا ہے چلیں جی بسم اللہ اپنے اوپر سے پریس نہیں کرنا بس یہ پکڑے رکھنا ہے اچھا دیکھیں اب وہ چھوٹا سا پیس رہ گیا تو ہم اس کو پر سے یہاں سے یہ پریس کر دیں گے دیکھیں کتنا پیارا ان کا شیئے پہ اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ مولیوں کا ٹی وی اور دیکھیں کتنے سیکنڈ میں چند سیکنڈ میں چارجی بل ہے نہ آپ تھکتے ہیں اس سے اور آپ کی کچن کی زندگی ہے وہ کافی سے آسان ہو سکتے ہیں چلیں جی ہم نے مولی کا ہمارے پاس ایک ہی پیس تھا گر میں جو تھا وہ میں نے آپ لوگ کے سامنے پیش کر دیا تو یہ ابھی اور چیزیں ہیں تو ان کا بھی ریویو کرتے ہیں اس کو سمپلی ہم کھول دیں گے تو اس کا بلیڈ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں میں جلدی سے اس کو ساف کر کے آپ لوگ کے سامنے گاجر کا کرتے ہیں گاجر کا بھی کرتے ہیں ابھی وہ دیکھتے ہیں اس کا کیا سینہ ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اچھا دیکھیں چھوٹا سا پیس رہ گیا اس کو بھی کر دیتے ہیں یہ میں نے جو ہے اپنے ہتھیار کو ریڈی کر لیا ہے بھائی میں بتاؤنا مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس چیز سے کرنے میں چھوٹا سا پیس رہ گیا کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھیں گاجر ختم ہو گئی ونہ یہ ابھی تک سے کر رہا ہوتا ہے میرے پاس اتنی چیزیں نہیں تھی اگر آپ لوگ کوئی دعوت ہوتی ہے یا کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے اس میں آپ لوگ نے زائرے زائر سالات کرنی ہوتی ہے تو میں نے کچھ ہی آئیٹمز مطلب کہ گاجر بھی تھوڑی تھی اور مولی بھی تھوڑی تھی تو میں نے اس کو اپنے حساب سے کیا تو آپ لوگ زیادہ تر بھی چیزیں کر سکتے ہیں جب تک اس میں چارج ہے چارجنگ بھی اچھی ہوگی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کب تک چلتا ہے کیونکہ چیزیں تو بھی رہتی ہیں اس میں ہم ڈال دیتے ہیں بھی کھیرے کو بسم اللہ واو یہ چکتا رہا ہے یہ چھوٹے میرے پاس ہیں یہ دیکھیں بہتی پیارا لگ رہا ہے اس میں دوسرا بھی ڈال کے چیک کرتے ہیں بھی اس میں ڈالتے ہیں دوسرے کھیرے کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم بہتی پیاری کٹیں گے سمپلی یہ پاور کا بٹن آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور یہ کھیرے یہاں سے نکل گئے ہیں تو ابھی اس میں ڈالنے لگیں ہم مرچ دو مرچ میں نے اس میں بڑی والی ڈال دی ہیں اور یہ پاور کا بٹن اس پہ ہم یہی رکھ بسم اللہ بڑی یہ دیکھیں یہ پرین کے سامنے مرچیں کٹ گئیں ہمارے سامنے مزید مرچ بھی ہمارے پاس پڑی بھی ہے اس کو بھی ڈال کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوباردس ہتم ہو جاتی ہے مرچ ورنہ اگر مرچ آپ کے پاس کافی ہوں تو مزہ آئے اس سے کرنے میں دیکھیں کتنی پیاری ان کی شئے پہ اور جلدی جلدی ہو رہا ہے مطلب آپ کے کچن کے کام انشاءاللہ یہ جلدی جلدی کرے گا اور آگے اس پہ سکین پہ نمبر چل رہے ہوں گے آپ ان سے منگوا سکتے ہیں اور آل آور پاکستان آپ کو یہ کیشن ڈیلیوری دے رہے ہیں اچھا یہ ہم نے کر لیا تو اب اس میں پیاز بھی ڈال کے چیک کرتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ لوگ یہاں سے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں یہاں سے ڈال سکتے ہیں جو مجھے آسانی لگ رہی ہے تمہیں بیسی اس کو ڈال رہا ہوں ابھی فیلال تو یہ دیکھیں کٹنگ چیک کریں کتنی خوبصورت طریقے سے ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ختم ہو گیا مزید ڈالتے ہیں ہری پیاز اس میں ہم نے ایٹ کر دی تو اس کو بھی کر کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے اس کا یہ دیکھیں جی اچھا یہ اس پہ میں ہری پیاز اب ایٹ کر رہا اس پہ اتنی اچھی ورکنگ نہیں کر رہا چاہے دی نرم اس لیے اس کے جو بلیڈ دیکھیں اس میں یہ پھس نہیں رہا ٹھیک سے جو بلیڈ اس پہ گومتے ہیں اس کو ٹھیک سے ہری پیاز کے جو تین دیکھیں اس کو یہ صحیح سے کٹنگ نہیں کر رہا اس کے بھی کیے ہیں اس نے کافی پر ٹھیک سے نہیں کر رہا بلکل پتلے پتلے ہو رہے ویسے شاید نہ بھی کرتے ہوں اس پہ آپ لوگ تو مجھے تو اندازہ نہیں باقی کی ساری چیزیں بھی ہیں اس میں ساتھ دیکھیں ایک چھوٹا سا ایک اور بال ہمیں مل جاتا ہے جس میں ہمیں بلیڈ مل جاتی ہیں تو اس کو بھی کرتے ہیں اس ہی پر بلیڈ کافی شار پہ آپ ہاتھ نہ زخمی ہو جائے تو اب میں لگانے والا ہوں اس مشین کو اس بال میں جس بال کے اندر ہمیں بلیڈ دیکھنے کو مل جاتی ہیں سیمپل آپ اس کو بٹھائیں اور اس کو لاک کر دیں پریس کریں کہ اندر چلنے لگ جائے گا گارلک جو ہے اوپر سے ڈال دیں گے دیکھیں میں ایک گارلک کا پیس ہے وہ ڈال دی ہے اس کو ہم بسم اللہ کافی سارے گارلک میں ہاتھ میں پکڑ دیتا ہوں ایک کر کر اس کو چوب کر رہتا دیکھیں بہترین کتنا بہترین ورک کر رہا ہے اچھا یہ دیکھیں بہترین بہترین سا ہوا دیکھیں گارلک کے اندر اس کو کھولتے ہیں دکھاتا ہوں میں آپ کو زبردست بہترین سا ہوا یہ اگر آپ ہاتھ سے کرتے تو آپ تھکتے بھی اور وہ اکثر لسن وغیرہ باہر نکل جاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے کتنا بہترین گسم گسم پیسٹ بنایا ہے تو اس کو بھی سائیڈ پہ ڈال دیتے ہیں اور ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ادرک ہے ادرک کو بھی کر کے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ دیکھیں جی لسن جو میں نے نکال دیا سائیڈ پہ بلیڈ لگائی دیتے ہیں بلیڈ کر لیتے ہیں تھوڑے سے بڑے کر کے یہ کر رہا ہے یا نہیں بڑے پیسٹ اس ہی میں ڈال دیتے ہیں تو سے تین پیسٹ ڈال دیتے ہیں کوئی آپ نے زور دا بس اس ہی نہیں کرنی بس اس کو آپ نے پیسٹ کرنا دوسری بار درک پیسٹ جو میں نے ڈال دی اور بہترین دیتے ہیں بس ایک ریویو میں آپ کو ٹپ دے دوں کہ اس میں آپ نے چھوڑی کر کر دی کیونکہ آپ لوگ کے سامنے جو میں پیسٹ کیے تھے بس اتنے ہی پیسٹ دوں جیزے کے لیسن کے ہوتے پیسٹ یہ آگیا آپ کے سامنے ادرک کا پیسٹ اور بہت ہی کم ٹائم میں اس نے بیدرین قسم کے چوپ کیا پیاز کو یہی سے ڈال دیتے ہیں دو سے تین پیاز ڈال دیتے ہیں اس کے اندر کچھ ٹرماٹر بھی ڈال دیتے ہیں ٹرماٹر میرا خیال ہے کہ ہم اس میں کارڈ کے ڈال دے یہ دیکھیں جی گیا آگئے اس میں میٹر مارٹر اس کے بعد اس میں ڈال دیتے ہیں ہری والی میرچ مجھے کارڈ نے کا بھی ایک سویرینس نہیں ہے چلیں زبردست یہ آگئے اس میں اور یہ فل بھر گیا بھائی چاہا میں جلدی سے اس پر بٹھا جاتا ہوں چلیں بسم اللہ چلیں اپن کرتے اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے اتنا بہترین کام کر رہے کافی دیر سے چیزیں چوب کر رہا تو اس کی بیٹری ٹائمنگ بہترین ہے ابھی تک سے رننگ ہو رہی تو آگے بھی کافی سارے چیزیں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگ بھی سوچ رہوں گے کہ میں سبزوں میں انڈے رکھے ہیں تو بھائی یہ صرف چوپر ہی نہیں یہ بہترین قسم کا مکسچر بھی ہے کافی چیزیں بیٹ کر سکتا ہے تو آئیں یہ بھی آپ شیئر کرتے ہیں کی یہ کیسے ورکنگ کرتا ہے ڈال دیتے ہیں باول میں تاکہ آپ لوگ کے سامنے ریزلٹ سکے ایک انڈا مجھے کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے دو اورنج کی دو ڈال دیتے ہیں اگر یہ پروپر ڈیپ ہو آپ کے باول میں دیکھیں اگر سردیاں بھی کافی بیٹ کے طور پر بھی اس کو یوز کر سکتے کافی ساری چیز بیٹ کر سکتے ہر چیز پاکستان کیش ڈیلیوری الہد مارڈ آپ دے رہا ہے یہ ایک چیز تھی سکنڈ چیز کافی کام آ سکتی کچن کے کاموں میں آئیں اس کی طرف بھی چلتے اگلے ایٹم کی طرف بڑھنے سے پہلے میں خود ویب سائٹ پر دیکھ ہے 3 سے 4 روپے سیل روپے کا آپ کو یہ ملے گا ویجیٹیبل کٹر بھی ہم نے 1950 کا یونی نے سے کروایا تھا کیونکہ آپ نے کافی سارے اور بھی ریویوز دیکھے پاکستان میں اپنا امپورٹ کروایا تو آپ بائے کر سکتے اور باقی دوسری پرادکٹ یہ تھوڑی پرانی ہے پر اکثر لوگوں نے اتنی بھی پرانی نہیں ہے کہ بہت پرانی اکثر لوگوں نے ریویوز کی ہوئے پرشان بھی ہوتے جو چیز ہمیں ویڈیو میں دکھائی جارہی چیلنج جلدی سے انبوکس کر دیتے اچھا یہ دیکھیں ایک بلکل پیارا سا باکس ٹائپ بنا ہو ہے سب سے پہلے ہمیں چاپنگ بورڈ مل جاتا دیکھنے کو بہت پیاری اس کی فینیشنگ لگ رہی ہے مجھے کولیٹی اس کی بہت پیاری لگ رہی ہے اس کے بعد ہم اس کو اپن کر دیتے ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا فیس دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس میں ہمیں کافی ساری سریز دیکھنے کو مل جاتی پیلرز وغیرہ دیکھنے گریپر وغیرہ مل جاتا ہے اس کو ہم رکھ دیتے سائٹ پہ اس کے جو سب سے پیلا میں آپ کو ایک فنکشن بتاتا چلوں کہ آپ یہ ڈرینر کے طرح بھی یوز کر سکتے مثال کے طور پہ آپ کچھ بھی ڈال دیں جیسے دیکھیں اس میں سراخ ہوئے میں چھوٹے چھوٹے اس کے اندر آپ کچھ بھی پھل فروٹ وغیرہ ڈال دیں اور پانی وغیرہ اس پہ ڈال اور نیچے سے پانی جو ہے وہ ڈرین ہو جائے گا اور آپ کا پھل فروٹ وغیرہ جو بھی ویجیٹیبلز ہیں وہ آپ کی صاف ستری ہو جاتی آگے بھی اس کے پرپس ہونے والے ہیں یوزنگ کے اچھا میں نے گریپر اور پلر کے بارے میں بتا پانچ قسم کے ہمیں اس کے ساتھ مل جاتے گٹرز وغیرہ مل جاتے بہترین نائف بھی مل جاتی بہترین بہترین ہے اس شاپ میس بھی آپ میں آگے چیک کر باتا ہوں چھوٹی سی بھی چھوٹی مل جاتی ہے ہم چھوپنگ کر لیتے ہمارے پاس ویجیٹیبلز ہیں چھوپنگ بورڈ اس پر کسی قسم جو سکریچ وغیرہ ہیں وہ نہیں آرہے اور یہ چھوپنگ بہترین قسم کی کر رہا ہے دونوں چیزوں کے اچھی نائف دیکھیں میں آپ پہلے ہی کہا تھا اس کا ویٹ اچھا خاص ہے اور یہ دیکھیں بینڈ نہیں ہو رہی کافی اچھی کولیٹی کی بنی بھی یہ دیکھیں یہ تو چھوٹا اس لئے بینڈ نہیں ہو گا آپ پر بلیڈ لگا سکتے ہیں صرف یہاں سے آپ پر پریس کرنا ہے یہ یونیکل جاتا ہے ہم اس پر کافی طرح لگا سکتے ہیں بلکل سیم اس کی طرح کافی سارے بلیڈ بغیرہ جو لگا سکتے ہیں یہاں سے بلکل ایزی طریقے سے آپ اس کو سٹال کر سکتے ہیں یہ بس لگ جائے گا اگر اس پر کش کرنا چاہ رہے تو ایک سائٹ سے اٹھا دینا ہے یہاں دیکھئے یہاں آپ نے اس کو پوائنٹ بنے ہوئیں ہیں اس پوائنٹ پر آپ نے اس کو دیفرنٹ قسم کے میں نے سب یہاں نکال کر رک دی ہیں اب ایک ایک لگ آتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں کیا ان کے ریویوز ہیں سب سے پہلے ہم پوٹیٹو اٹھاتے اور اس کو سمپلی یہاں پر کش کرتے آج آپ اس سے بھی کر سکتے ہم تھوڑا جلدی ہو نکال دی دیکھتے کیا سین یہ دیکھیں واؤ اب ہوں گے آپ کے بچے خوش یہ دیکھیں پہلے جو بلیڈ اپلائے کیا تھا وہ میں نے یہ لگایا تھا تو مجھے بھی پتا چلا کہ وہ گاجر وغیرہ کیلئے ٹھیک ہوتا تو دیکھتے یہ پوٹیٹو کے لئے بلکل یہ دیکھیں چلیں اب دیکھتے ہیں اس کو اندر کا سین واؤ یہ دیکھیں شیپ چیک کریں اچھا بڑا پوٹیٹو ہوتا تو اور بھی اچھے سے کٹتی ہے اچھا نیکس ہمارے پاس کچھ گاجر وغیرہ بچ گئی تو اس کو بھی اس پر دیکھ لیتے چھوٹا س پیس بچ گاجر پر یہ بھی گریپر کی ویس اس کو کر رہا تو یہ دیکھیں جی گاجر کا سین واؤ یہ چیک کریں پیلر میں چیک کروا دیتا ہوں کہ پیلر کی کی یا کولیٹی دیکھیں پیلر بھی اس کا وارکنگ کر رہا بڑی ویترین قسم دیکھیں اس کے بعد اس کو یوں ہی کر لیتے ہیں بڑا فاسٹ کر رہا یہ دیکھیں دیکھیں آج 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 اس گریپر کے سات بھی کر لیتے گریپر نو سبھر دیکھیں سامنے کھیرے جو ہے وہ بیارہ شیئر کرتے ہیں وہ ہی بلیڈ میں لگایا با جو بلیڈ میں کھیرے کی لئے اس لئے کم کم کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ کا ٹائم بچے اور آپ لوگ کے سامنے بس ریزل آئے اور یہ دیکھیں پیپر کی طرح لیسن کو بھی ہم نے کر لیا تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ادرک اچھا ادرک جو ہے اس پہ ہم نے کر لی یہ دیکھیں جیسے آپ کو ہسی آرہی ہے مجھے بھی آرہی ہے بہائی ہائیلی ریکمین بڑا ہی بہترین سا پروڈکٹ تھا یہ بھی اور اس کی پریز رنگ میں بتاؤ تو اٹھارہ سو روپے الہ مار ڈ والوں نے اپنی کیٹلوک میرٹ کیے میں ڈی ای پی کورڈ آپ دیتے ہیں تو پندرہ رہنا ہے اور آرڈر نمبر وغیرہ سکرین پہ چل رہوں گے پندرہ سو روپے میں آپ یہ کٹنگ بورڈ الہد مار سے لے سکتے ہیں اور جو سے پہلے میں نے آپ کو پروڈکٹ دکھایا تھا وہ انیس سو پچاس روپے گھر بیٹھے آپ منگوا سکتے آرڈر